بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مکتب ٹی وی دیکھنے والوں کو راو کمر رزوان نئی ویڈیو میں خوش آمدید کہتا ہے دوستو اکثر لوگ اس بات سے نواقف ہیں کہ امرود کے پتے امرود کے پھل سے بھی زیادہ افادیت والے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو امرود کے پتوں کے حیران کن فوائد بتائیں گے جن کو جاننے کے بعد یقیناً آپ ان پتوں کو تلاش کرنے کے لیے بے چین ہو جائیں گے یاد رہے کہ امرود کے یہ پتے ڈارک گرین کلر کے ہوتے ہیں اور ایک وہ پتے ہوتے ہیں جو بلکل لائٹ گرین کلر کے ہوتے ہیں اور آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ ہم جن پتوں کے بارے میں بات کرنے جا رہی ہیں وہ لائٹ گرین پتوں کی بات کریں گے ان پتوں کو آپ نے کیسے استعمال کرنا ہے اور اس سے آپ کو کیا کیا فوائد حاصل ہو سکتے ہیں اور کن کن بیماریوں کا علاج آپ ان پتوں سے کر سکتے ہیں اس بارے میں مکمل تفصیل جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھئے گا اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیں ساتھ میں لگے بیل نوٹیفیکشن کو بھی ضرور آن کر لیجے گا تاکہ لیڈسٹ اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچتی رہیں ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی لازمی کیجے گا اور ساتھ میں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجئے گا تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں اپنی آج کی یہ انفرمیٹیو ویڈیو دوستو انسان کا وجود مٹی سے بنایا گیا ہے اور اس وجود کی غزائی ضروریات اور وجود کو لگنے والی بیماریوں کا علاج بھی رب کائنات نے مٹی کے اندر ہی رکھا اور مٹی صدیوں سے جہاں ہماری غزائی ضروریات کو پورا کر رہی ہے وہاں یہ ہماری بیماریوں کے لیے بھی ہمیں عدویات بھی دے رہی ہے امرود اور اس کے پتوں کے متعلق 1950 سے پہلے میڈیکل سائنس اتنی معلومات نہیں رکھتی تھی اور اسے ایک عام سا پھل مانا جاتا تھا مگر 1950 سے لے کر اب تک ماہرین ہر روز اس پھل اور اس کے پتوں پر اپنی تحقیق سے نئی معلومات حاصل کر رہے ہیں اور خاص طور پر امرود کے پتوں پر کی جانے والی بے شمار تحقیقات سے پتا چلتا ہے کہ یہ عام پتے نہیں ہیں بلکہ ایک اکسیر کا درجہ رکھتے ہیں امرود انٹی آکسیڈنٹ خوبیوں کا خزانہ ہے جس میں وٹیمن سی پوراشیم اور فائبر کی ایک بڑی مقدار شامل ہوتی ہے جو اسے غزائیت میں دوسرے پھلوں سے ممتاز کرتی ہے امرود کے جہاں بے شمار فوائد ہیں وہیں اس کے پتوں میں بھی اللہ تعالی نے خون میں بڑھتی ہوئی شگر کو کنٹول کرنے کی خوبی بھی رکھی ہے اور بہت سی میڈیکل سائنس کی تحقیقات کے بعد ماہرین کا کہنا ہے کہ امرود کے پتے شگر کو خون میں بڑھنے نہیں دیتے اور امرود کے پتے انسولین ریزسٹنس خوبیوں کے حامل ہیں اور یہ بات شگر کے مریضوں کے لیے ایک بڑی خوشخبری ہے ماہرین کی ایک ریسرچ کے مطابق امرود کے پتوں کا کہوہ پینے کے بعد دو گھنٹے تک خون میں بڑھنے والی شگر کو کابو میں رکھا جا سکتا ہے اور تحقیق کے مطابق کھانے کے فوراں بعد امرود کے پتوں کا کہوہ خون میں دس فیصد تک شگر لیول کم کرتا ہے اور اگر یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ امرود کے پتے انسولین کا متبادل ہیں ماہرین کا کہنا ہے کہ امرود دل کے مریضوں کے لیے انتہائی مفید غزہ ہے کیونکہ اس کے اندر موجود بے شمار انٹی آکسیڈنس خوبیاں اور امرود کے پتوں میں موجود ویٹامنز دل کے لیے کسی اکسیر سے کم نہیں ہے ماہرین کا کہنا ہے کہ امرود میں شامل پوراشیم اور فوراں حل پذیر فائبر انسانی دل کے لیے انتہائی مفید ہے اور خاص طور پر امرود کے پتوں کا محاصل بلڈ پریشر کو کابو میں کرتے ہیں جو دل کی بیماریوں کی سب سے بڑی وجہ ہے اور پتوں کی یہ محاصل خون میں شامل بورے کولیسٹرول کو ختم کر کے اچھے کولیسٹرول کو پیدا کرتے ہیں اور بورے کولیسٹرول کی زیادتی بھی دل کی بیماریوں کی ماں ہے ماہرین کی ایک ریسرچ جو انہوں نے ایک سو بیس لوگوں کو بارہ ہفتے ہر کھانے سے پہلے امرود کھلا کر کی اس کے نتائج کے مطابق ان ایک سو بیس لوگوں میں بلڈ پریشر آٹھ سے دس پوائنٹس کم ہوا بورا کولیسٹرول نائن پوائنٹ نائن فیصد کم ہوا اور اچھے کولیسٹرول میں آٹھ سے نو فیصد اضافہ ہوا امرود کے پتے ڈائیٹری فائبر کا خزانہ ہیں اور اسے کھانے سے پیٹ آسانی کے ساتھ ساف ہو جاتا ہے اور یہ قبض جیسی بیماری کو پیدا ہی نہیں ہونے دیتا سائنس کے مطابق امرود کے پتوں میں انٹی مائکروبل موجود ہوتے ہیں جو آنتوں میں سے نقصان دے مائکروبس کا خاتمہ کر کے ہمیں ڈائیریا سے بچاتے ہیں موٹاپر جسم میں دائمی بیماریوں کی ماں ہے اور امرود کے پتے میں موجود صرف 37 کیلوریز اور فائبر جہاں ہمارے میدے کو بھرا رکھتی ہے اور بھوک مٹاتی ہے وہاں یہ چربی کو پیدا نہیں ہونے دیتا ماہرین کا کہنا ہے کہ امرود کے پتوں کے ذریعے سے جسم میں کینسر کے سیلز کو ختم کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے اور اس کی ایک وجہ ان پتوں میں موجود انٹی آکسیڈنٹ خوبیاں ہیں جو جسم کے آزاق کو فری ریڈیکل سے متاثر نہیں ہونے دیتی ہمارے جسم میں وٹامین سی کی کمی ہمارے جسم کی قوت مدافعت میں کمی کی بڑی وجہ ہے اور وٹامین سی کی کمی ہمیں بہت سے انفیکشنز کی صورت میں بیمار کر دیتی ہے چونکہ امرود غزائیت سے بھرپور اور مالا مال ہوتا ہے اور امرود میں موجود غزائیت سے بھرپور اجزاء آپ کی جسمانی صحت پر مصبت اثرات مرتب کرتے ہیں امرود کے پتوں میں وٹامین بی وافر مقدار میں موجود ہوتا ہے جو کہ بالوں کے لیے بہت فائدے مند ہوتا ہے جب آپ اپنی ڈائٹ میں وٹامین بی کو شامل کریں گے تو آپ کو اپنی بالوں کی صحت میں واضح فرق نظر آئے گا وٹامین بی بالوں کے بڑھنے میں بھی مردگار ثابت ہوتا ہے اور آپ کی بالوں کی نشون ماں میں بھی اہم کردار ادا کرتا ہے اس کے علاوہ امرود کے پتے جلد کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہوتے ہیں دوستو اب آپ کو بتاتے ہیں کہ امرود کے پتوں کو کیسے استعمال کیا جائے ایک مٹھی امرود کے پتوں کو ایک لیٹر پانی میں پندرہ سے بیس منٹ تک کے لیے اوبال لیں جب ابل جائے تو تھنڈا کرنے کو کمرے کے درجہ حرارت پر رکھ دیں اب پانی میں سے پتوں کو الگ کر دیں اور پانی کو اپنے بالوں میں اوپر سے نیچے تک تیل کی طرح لگائیں پانی کو سر کی جڑوں پر زیادہ دیر تک لگائیں اس عمل سے آپ کے بال گرنا بلکل بند ہو جائیں گے اور بال جلدی جلدی بڑھنا شروع ہو جائیں گے اس کے علاوہ جن افراد کے بال گر رہی ہیں وہ بال بھی گرنا بند ہو جائیں گے امرود کے پتے جہاں جلد اور بالوں کے لیے فائدہ مند ہیں اسی طرح ان پتوں کے دیگر بھی کئی فوائد ہیں امرود کے پتے پیٹ کے درد دائریہ میں بھی فائدہ مند ہیں امرود کے پتوں کو اوبال کے تھنڈا کر کے پی لیں اس سے آپ کو پیٹ کے درد میں کافی افاقہ ہوگا امرود کے پتوں کا کہوہ بنا کر اگر آپ پیئیں تو کھانسی اور بند گلے کے لیے یہ بہت فائدہ مند ہے اس چائے کے استعمال سے آپ کو کھانسی سے فوری نجات حاصل ہو جاتی ہے امرود کے پتوں کو چبانے سے آپ کے دانتوں کی صحت بھی اچھی ہوتی ہے اس عمل سے آپ کو دانت کے درد کی شکایت بھی نہیں ہوتی ہے اسی طرح دوستو یہ آپ کے وزن کم کرنے میں بھی مرد دیتا ہے جن لوگوں کے جسم میں چربی کی مقدار زیادہ ہوتی ہے یا ان کا پیٹ بڑا ہوا ہوتا ہے وہ اگر امرود کے پتوں کا کہوہ بنا کر پیئیں تو یہ ان کے لیے انتہائی مفید ہے ان میں موجود مادنیات جسم میں کامپلیکیٹڈ اکاربز کو چینی میں تبدیل ہونے سے روکتے ہیں جسے وزن کم ہونے میں مدد ملتی ہے جن نوجوانوں کو ایکنی کی شکایت ہوتی ہے یہ چائے ان کے لیے فائدہ مند ہے یاد رہے کہ امرود کے پتوں میں بڑی مقدار میں وٹامین سی پایا جاتا ہے جو دانوں کے اندر بننے والے پیپ کو ختم کرتا ہے جسے ایکنی میں واضح کمی آتی ہے اس کے علاوہ امرود کی چائے کاربو ہائیڈریٹس کو شکر میں تبدیل ہونے سے روکتی ہے اس وجہ سے جسم میں شکر کی مقدار یعنی شگر جو ہے وہ کنٹرول رکھنے میں مدد ملتی ہے جسم کے میٹابولزم کو تیز رکھتی ہے جس سے خون کی روانی بہتر ہوتی ہے اور خون میں شگر کی مقدار بھی زیادہ نہیں بڑھتی اور اسی وجہ سے دل کی بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے اور خاص طور پر ایسے افراد جو دل کی بیماریوں کا شکار ہیں وہ اگر امرود کے پتوں کی چائے پیتے ہیں تو یہ ان کے لیے انتہائی مفید ہے اور دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ امرود کے پتے آپ کو بلڈ پریشر نقصاندے کولیسٹرول اور دل کے امراض اس کے علاوہ فالج کے اہم اناثر سے بچاؤ کے لیے بہت اہم ہیں تو دوستو امید کرتے ہیں کہ امرود کے پتوں کے یہ حیران کن فوائد جان کر یقیناً آپ بھی اس کشمکش میں ہوں گے کہ آپ نے ابھی تک ان کو استعمال کیوں نہیں کیا اور آج کی یہ انفرمیشن جاننے کے بعد یقیناً آپ یہ کوشش کریں گے کہ پہلی فرصت میں ہی ان کا استعمال شروع کر دیں تو دوستو کیسی لگی ہماری یہ آج کی ویڈیو اس حوالے سے اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کیجئے گا اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیں ساتھ میں لگے بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر لیجئے گا تاکہ لیٹسٹ اپ لوڈ ہونے والی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں اسی کے ساتھ دوستو مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیں فی امان اللہ